جمعیت علماء پاکستان کے سرورہ علامہ شاہ احمد نورانی کے عرص کے حوالے سے جامعہ مسجد مصطفیٰ خارہ در میں ان کے عیسال سواب کے لیے دروش شریف کا احتمام کیا گیا اس حوالے سے محمد فاروق نورانی بانڈ والا نے بتایا اصل وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندی آئی ہوئی ہے لوگ ڈون کی وجہ سے تو اس لئے ہم نے کہا اس کو جو ہے نا محدود کیا جائے کرونا وائرس سے پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی جو ہے نا چرچہ ہو رہی ہے نا گورنمنٹ کی پابندی کی ویعہ سے ہم نے جو نا مصطفیٰ مسجد جمع مصطفیٰ مسجد میں مقتصر انتظام کیا اور چند لوگوں کو بلا کے جو ہے نا ہم نے دروش شریف کے ختم کیا اور تام لنگر کا بھی اتمام کیا اور رسال سواب بھی کیا اور حضرت کے خدمات جو ہے نا اللہ تعالی نے آپ سب کو پتا ہے دنیا کو پتا ہے کہ حضرت کے خدمات کتنے ہیں کیا ہے سب سے بڑا خدمت تو یہ ہے کہ قادیانے کو کافر قرار دیا گیا اور تیہتر کے آئین کے اندر تقریباً دو سو سے اسی سے زائد ترامیم کی گئی اسلامی شکے ڈالی گئی اور اس کا کریڈی پیپس پارٹی انہیں کے بھٹو کو بھی جاتا ہے جو اپوئیسن کے تیس آدمی تھے ان کی بھی بات مانی اور ان کو سمجھا اور صحیح بات مان کے جو ہے نا انہوں نے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میرا سب سے پہلا ہوت جو ہے نا ختم نبوت کے اوپر میرا پہلا ہوت ہوگا جبکہ مزید ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے کاروبار پر برا اثر پڑا ہے بس ظاہر تو جو ہے نا لگ جائے کہ لمبا لمبا جائے گا تھوڑا سا نا ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالی اس کو جل سے جل ختم کرے پوری دنیا میں جو ہے نا آستہ آستہ جو ہے نا لوگ ڈون ختم کیا جا رہا ہے اور ماس پینڈنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ آستہ آستہ کھولنے ہیں فلائٹے کھول گئی ہے انٹرنیشنل فلائٹے بھی میں نے سنا ہے تقریبا کھول گئی ہے نا تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نا اس کو اور کاروبار کے سب سے جو ہے نا چار تین مہینے جو ہے نا کاروبار لی حضرات کے لیے بہت طفق گئے نا بہت زیادہ وہ اثر پڑا ہے کافی اثر پڑا ہے بہت اصل میں کاروبار یا حضرات کا مسئلہ نہیں ہے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا اور ریڈی والے بیچارے مزدور جو سامان لے کے جاتے ہیں سامان لے کے آتے ہیں یہ بیچارہ زیادہ افیکٹ ہوا ہے دکاندار تو ہوا ہے ہوا ہے مگر دکاندار کا اتنا نہیں ہے اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے ستہ دی ہوئی ہے اور جو بیچارے چھوٹے تک پہ ہیں نا زیادہ ہیں اکثریت ان کی ہے سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ جو ہے نا ان کی اکثریتی بیچارے روز کمانا اور روز کھانے والا حساب کتاب ہے وہ بیچارے کافی جو انہیں ڈسٹرپ ہیں جبکہ محمد فاروق نورانی بانڈ والا نے بتایا کہ تمام کاروبار کرنے والوں کو صبح نو سے شام سات بجے تک کا ٹائم دیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ جو ہے نا کم سے کم ان کو جو ہے نا ریلیف دیا جائے اور نو سے پانس نہ کیا جائے میرا مسئلہ ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیسہ کے لیے نو سے سات کر دیا جائے جمعیت علماء پاکستان کے سرورہ علامہ شاہ احمد نورانی کے ارس کے حوالے سے اور ملک بھر میں کرونا وائرس کی وبا کو مرد نظر رکھتے ہوئے ارس کی تقریب کو مختصر کیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے محمد فاروق نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک سے پولس اسٹیٹ ختم کیا جائے ندیم صندقی ایم سیون سڈی نیوز کراچی موسیقی